موسیقی اسلام علیکم ناظرین وقت نیوز کے لاہور سٹوڈیوز سے گیم بیٹ میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے آج ہم بات کریں گے پاکستان کے دو اہم کھیلوں کے حوالے سے ایک پاکستان کا قومی کھیل ہے اور دوسرا پاکستان کا اس وقت مقبول ترین کھیل مانا جاتا ہے قومی کھیل ہاکی کی حوالے سے بڑی اچھی خبر ہے اور وہ یہ کہ امان کی جونئر ٹیم پاکستان کے دورے پر ہے ان دنوں اور یہ لگ بگ کوئی پانچ سال کے بعد پہلا موقع ہے کہ کوئی غیر ملکی ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے دوہزار گیرہ میں چین کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور دوہزار چھے میں آخری مطبع امان کی ٹیم پاکستان ہاکی کھیلنے کے لیے آئے تھی پاکستان ہاکی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو قومی سطح کے مقابلوں میں ان دنوں کچھ تیزی نظر آ رہی ہے کبھی لاہور میں کبھی کراچی میں کبھی اسلام آباد میں مسلسل ایونٹس ہو رہے ہیں لیکن کیا امان کی ٹیم کا آنا پاکستان ہاکی کے لیے کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتا ہے بینر اقوامی ہاکی کے لیے اور کی واپسی کے لیے اور یہ جو قومی سطح کے ٹرنمنٹس پاکستان ہاکی فیڈریشن کروا رہی ہے کیا یہ صرف نمبر گیم ہے آداد و شمار کا دھندہ ہے کہ صرف ہم نے اپنے نمبر آف ٹرنمنٹس کو بڑھاتے ہوئے لوگوں کو دکھانا ہے ہم ہاکی کروا رہے ہیں یا پھر واقعی اس سے پاکستان کی ہاکی کو فائدہ ہوگا اس پر بات کریں گے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے جس میں ہم نیشنل ٹی ٹوئنٹی اور پاکستان کے چند نامور چند وہ کھلاڑی وہ باس لائی ہے جو کمبیک کی کوششیں بھی کر رہے ہیں اور نیشنل ٹی ٹوئنٹی جو کہ دو شہروں میں ہوا راولپنڈی میں اور اس کے بعد ملتان میں اس میں جو ٹاپ پرفارمرز تھے اس کے حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کے بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی پاکستان کرکٹ بورڈ کی ساری توجہ صرف ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹس کے اوپر لگی ہوئی ہے یا پھر فور ڈے اور ون ڈے کرکٹ کو قومی سطح پر بھی توجہ دینے کا ارادہ توجہ دیتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی ملک سے انڈر ایٹین ٹیم آ جائے یا جونئر ٹیم آ جائے تو وہ پاکستان میں بینر قوامی ہاکی کی واپسی میں مددگار ثابت ہو سکتی یا پھر ہم ضرورت سے زیادہ اس پر خوشی منا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب سب سے پہلے تو آپ کو اس پر میں مبارک دیتا ہوں کہ دوہزار چھے کے بعد کوئی فورنر ٹیم آپ کے پاس آئی ہے امان دوہزار چھے کے بعد آئی ہے چائنا ہی تھی دوہزار گہرہ میں اس ٹائم پہ جو پاکستان کا میسج لوگوں نے دنیا میں ہمارے ہمسائیوں نے دنیا تک پہنچایا وہ پاکستان کو انہوں نے پیس فل کنٹری سے نکالنے کے لیے بہت کچھ چیزیں چلیں میرا آپ کا پورے پاکستان کا ایک ہے کہ پاکستان سپورٹس کے لیے ہمیشہ کے لیے کوئی اس میں ایشیوز نہیں ہیں گراؤنڈ سیکیورٹی یہ جو ایشیوز ہیں یہ بلکل نہیں ہیں سپورٹس لور ہے یہ قوم اور پاکستان کی وہ ہاکی ہو کرکٹ ہو کوئی گیم ہو جب بھی سپورٹس ہوتی ہے پاکستانی قوم اپنے مہمانوں کو اور لوگوں کو ویلکم کرتی ہے ٹھیک ہے اب امان کی بات پہ آ جائیں کہ اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کی چار ٹیم میں پائپ لائن میں آپ کے پاس ایک ٹیم بھی نہیں تھی ابھی اس میں بیسٹ ہونا جیتنا یہ تو بات کی ہمارے ایشیوز ہیں یہ تو ہمارے کوچیز اور باقی لوگ اس پہ کریں گے دوہزار سولہ جب یہ نئی فیڈریشن آئی تو ایک ٹارگٹ تھا کہ آپ اس کو ہاکی ایکٹیوٹی یئر بنا دیں ٹھیک ہے وہ آپ نے ایکٹیوٹی شروع کر دی اسی ایکٹیوٹی میں ایک ہمسایہ دوست مسلم مبالک آپ کو آپ کے پاس وہ ہمیشہ آتا ہے آپ سے سیکھنا چاہتا ہے آپ کی ہاکی سے وہ مرتفید ہونا چاہتا ہے ہم تو خود سیکھنے کے باہل میں ہیں نو ڈاوٹ ہم اولمپک سے ورلڈ کپ سے باہر ہم سے کیا سیکھنا ہے کسی نہیں ایک کیزین میں کر لیں اولمپک ورلڈ کپ بارہ ٹی میں کھیلتی ہیں 137 کنٹری ہاکی کھیلتے ہیں آپ دس بارہ تیرہ میں ہیں کیونکہ ہم ٹاپ لیول کی ہماری ٹیم ہے تو لوگوں میں آج بھی جو ہاکی کھیلی جا رہی ہے جو گورو نے اپنائی جو اسٹیلین نے اپنائی جو سب سے بڑی بات ریجنٹائن آپ سب کے سامنے مسال ہے تو وہ چیک کر لیں وہ ہاکی کون سی کھیل رہے ہیں وہ ہاکی جو ریکوائرمنٹل ہے وہ ہاکی جس میں تھرل ہے وہ ہاکی جس میں مومنٹس ہیں وہ شباز سینئر والی مومنٹس وہ مندور جونئر والی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ واپس آنے کے لیے ضروری تھا تو وہ یہ چیز سیکھنے آتے ہیں اور آپ دیکھ لیں امان کلاب سے کھیلا آپ کی بھی نئی ٹیم تھی اور کوئی اسپیکٹ کر رہا تھا امان ڈرا کرے گا لیکن یہ ان کی امپروومنٹ ہے جو سیکھنا آرہے دو ہزار چھے سے انہوں نے شروع کیا اور ادھر آنا شروع ہوئے وہ ڈسٹرک لیول کی ٹیموں سے ہمارے ساتھ انہوں نے شروع کیا ہم سے یہ ان کے سیکھنے کا عمل تھا آج ہم نے ان کے جونئر ٹیم کو بلائیا وہ ہمارے پاس آئے کھیلنے کے لیے آئے اس میں اچھی گوڈ ویل دو کنٹرگر ریلیشن جو دنیا میں ایک میسہ ہی تھا فیئر تھا کہ پاکستان میں جانے میں کوئی قبات ہے پاکستان میں آنے کے لیے فارنر ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لوگوں کے لیے ہے کچھ ایریاز ہوں گے میرے خیال میں پروینس پنجاب میں سائیڈوں پر افغانستان بارڈر کی سائیڈ کے اوپر کوئی کمپیٹیشن تو نہیں ہو سکتا لیکن آپ پورے پاکستان میں جہاں بھی چلے جائیں گراؤنڈ پاکستان کی جو ہیں وہ آباد ہیں اس دوہزار سولہ میں اور اس ٹیم کے آنے سے یہ دنیا کے لیے ایک راہ ہے جو ہم سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں امان ہے یا چائنہ ہے یا ارجنٹائن ہے ویسے تو سیکٹری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آئندہ برس چائنہ کا وزٹ بھی پاکستان ہو سکتا ہے بھلے وہ ان کی منز ٹیم ہو بھلے ومنز ہو لیکن کوئی نہ کوئی دونوں میں سے ایک ٹیم کی آمد ضرور ہو سکتی ہے پاکستان میں آپ کو بتاؤں جی کہ جیسے بہت سارے کرٹیس سیزم بھی ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے ہمیں اپنے سیکھنے کا موقع ملتا ہے سیکٹری پریزیڈ پاکستان اوکی فڈریشن شہباز سینئر تقریبا پچھلے عید کے دنوں میں بھی وہ گھر پہ نہیں ہوں گئے چائنہ میں تھے چائنہ کے بعد آپ یو اے ای چلے گئے پی ایس ایل کو بھی ڈومیسٹک سٹرکچر پی ایس ایل کو پی ایس ایل کو بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے پلیئرز ہیں ان کی فلاو بہبود کے لیے بھی کمپیٹیشن کے لیے بھی سپانسرز کے لیے بھی اور انٹرنیشن ٹیم کو لانے کے لیے بھی یہ سارے انڈ چل رہے ہیں کوئی رکاوہ نہیں ہے اس میں کبہات ہو سکتی ہے کم ہی ہو سکتی ہے کچھ زیادہ ہو سکتا ہے کچھ کم ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز بڑی کلیر ہے جب آپ کی اے ٹیم جب آپ کا آپ کی لیڈرشپ اس ویژن کے ساتھ چلے گی کہ ہم نے انٹرنیشن ہاکی لانی ہے تو آپ ویژن دیکھیں کتنے دنوں میں آپ کا یہ ایک فارن ٹیم آگئی تو چائنہ آپ کا دوست کنٹری ہے وہ ہمیشہ وہ بھی پاکستان سے میں سیکھنے کی بات کرتا ہوں پہلی ٹیم جب چائنہ بنی تھی تو ان کو اس پاکستان نے ہی اکیومنٹ سے لے کے اور اس میں کھیلنے وہ آج بھی ان کو پتا ہے کہ جو ہاکی ہے یہ پاکستان کو بہت ساری حجہ آپ کے خیال میں امان کی ٹیم پاکستان آئی ہے تو اس سے کچھ نہیں راہیں ضرور کھل سکتی ہیں بالکل کھل سکتی ہیں ایکٹیویٹی جو ہے اس کی تعداد بھی بڑے گی اور سرگرمیاں ہوتی نظر آئیں گی کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں کتا ہی ہو سکتی ہیں لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے اور وہ یہ کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا سیکٹیویٹ اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کی قیادت یہ اس بات پر متفق ہے کہ ہاکی سرگرمی ہوگی قومی سطح کی بھی بینر قومی سطح کی بھی بھلے وہ غیر ملکی ٹیموں کی صورت میں ہو بھلے وہ ہاکی لیک کی صورت میں ہو بھلے وہ ہمارے قومی سطح کے ٹورنمنٹس کی تعداد جو ہے وہ بڑھا کر اس میں اضافہ کیا جائے اور پورا سال ہاکی کروائے جائے یہ اس چیز پر اتفاق پایا جاتا ہے اگر ہم کسی بھی جگہ پر نہیں ہیں نوید صاحب اگر ہم اولمپکس میں نہیں ہیں اگر ہم ورلڈ کپ میں نہیں ہیں ہم چیمپنز ٹروفی میں نہیں ہیں آپ سپانسرز کو کس طرح سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ کام کریں کیونکہ اگر اتنے سارے آپ ایونٹس کروائیں گے تو حکومتی گرانٹ کے اوپر تو یہ ممکن نظر نہیں آتا ہماری ایک ریکویسٹ ہے سب سے ہمیں گرانٹ نہ دیں جو سپورٹس کا بجٹ ہے وہ دے دیں آپ ہمیں گرانٹ نہ دیں آپ وہ کر دیں کہ جو آپ کے پارلیمان نے آپ کی لیڈرشپ نے جو ایک وے آؤٹ بنایا ہوا ہے پاکستان کی سپورٹس کو رن کرنے کا وہ ٹاؤن لیول سے شروع ہوتا ہے اور نیشنل لیول تک آ جاتا ہے آپ ہمارا وہ چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ وہ ٹو پرسنٹ جو ہماری ڈسٹرک ارگنیزیشن کا ہے سپورٹس کا ہے آپ صرف وہ دے دیں اس کے بعد ہمیں کوئی فنڈنگ نہ کریں میں یہ وسوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں سپورٹس کا بجٹ جو پاکستان سپورٹس بورڈ کے پاس ہے نہیں سر ہر زلے کا سپورٹس کا بجٹ ہے ہر ٹاؤن کا سپورٹس کا بجٹ ہے وہ سپورٹس بجٹ کہاں جاتا ہے ڈیویلمنٹ کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ زلے ان کے لوکل سپانسرز وہ یہ اونرشپ لیں کہ یہ قومی کھیل کا ریوائیول ہے اور ہمیں اپنی گیم کو واپس لانا ہے تی ایچ ایف کی لیڈرشپ اس پر فوکس کرے کہ ہم نے ورلڈ ہاکی میں واپس آنا ہے تو جب یہ ملکے یونٹ کام کریں گے علم آپ کے خیال میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر اور سیکیٹری کا یہ فوکس ہونا چاہیے کہ پاکستان ہاکی کو بینل قوامی ہاکی میں واپس کیسے لے کے جانا ہے ورلڈ کپ میں اولمپکس میں اور جو آپ کی سطح کا کام ہے جس میں آپ ڈومیسٹک افیرز کو دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کی جتنی بھی قومی سطح کے ٹورنمنٹس ہیں جو مقابلے ہیں جو مسائل ہیں وہ آپ ان کو لے کر چلیں اور ہر طرف ہاکی ہوتی نظر آتی رہے تو جو پلیئرز کا پول ہے وہ بڑھے گا دیکھیں جی یہ ویجن ہے آپ کے ویلیزڈیشپ کا شہباز صاحب جب آئے تو انہوں نے دو چیزیں مجھے خصوصی طور پر کہیں ایک تو یار میں پلیئر کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں پلیئر کو آسان ان کی زندگیوں کو آسان ہی چاہتا ہوں دوسرا ہاکی وہ ہاکی جس میں ہم ورلڈ چیمپئن تھے دو چیزیں ہیں اگر تو اس فیڈریشن کا سیکرٹری سپر سٹار نہ ہوتا ایک وربلی جیسے لاسٹ آپ نے دس سال گزار دی ہے اور وہ ایسا کلنگ آپ نے وہ کلنگ ایسا ساتھ لے کے چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہ بھی سپر سٹار ہوتے ہیں چلیں آپ اب بھی لوگ ہیں یار ان کا سپر سٹار ہونا تو میں مانتا ہوں سپر سٹار تو نہیں ان کا پلیئر ہونا مانتا ہوں اگر سپر سٹار لیول پہ سوچتے اگر سپر سٹار لیول پہ سوچتے جو آپ نے کہا نا ہم ہم اولمپک سے باہر ہم چیمپئن ٹرافی سے باہر یا آپ نے خود ہی بولا یہ کس دور میں وہ کیوں ہوا یہ ایک علیہ دا بیس ہے اب ہم نے اس کو چھوڑ کے آگے لے کے کیسے چلنا ہے ہم نے آگے واپس کیسے آنا ہے واپس کیسے آنا ہے اچھا یہ چار ٹیموں کو آپ ذکر کر رہے ہیں پاکستان کے اتنی ٹیمیں بن گئی ہیں یہ صرف کاغذوں میں ہی ہیں یا واقعی ٹیمیں بنی ہیں نہیں میں آپ کو یہ بات کہوں کہ ٹیموں صرف ٹیمیں نہیں بنی آپ کو پول آف پلئر ملا ہر لیول کے اوپر آپ کے پاس پول آف پلئر ہے اب آپ نے اس کو کٹیگرائز کر لی ایک سال بعد لوگ جواب مانگے گی کہ جولیر ٹیم نے کتنے دورے کی ہیں کتنے میں کامیابی حاصل کی ہے اور کتنے میں ناکام ہوئی ہے بڑی اچھی آپ نے پوچھنا چاہیے یہ دیکھیں ہر بندہ جواب دے جواب دیں ہوں گے تو ہاکی چلے گی میں اس پہ اپنے لیڈرشپ کا پریزیڈنٹ پاکستان ہاکی فڈریشن کا سیکٹی جنرل کا ڈی جی صاحب کا اور جتنے اور سپیشلی میں گورنمنٹ کا اس موقع پہ کہوں گا اور خصوصی طور پہ جو ہمارے لیجنڈ سینئرز ہیں ان کی طرف سے میڈیا کی طرف سے جتنی موقع بیشن لیجنڈز کو آپ بھی بھول گئے ہیں نہیں جی نہیں لیجنڈ کو بھول کے آکی نہیں چل سکتی میں یہ میرا بلیو ہے آپ لیجنڈ کو بھولے گئے آپ کے یقین ہو لیکن آپ اس کے اوپر کام نہ کریں یہ کیسے دیکھیں اب ایک ٹائم کے اوپر سارے کام تو نہیں ہوتے جو کام میکسیمم کوشش کرتے ہیں میکسیمم کوشش کرتے ہیں گلتیاں کم ہوں لوڈ اتنا زیادہ ہے آپ جس جس جگہ کو بھی چھڑیں گے نا ایک سالوں نے لگ ہے فیڈریشن کو تھا ایک سال میں لگ بگ ٹھیک ہے جی اب دوہزار سولہ سے جب دوہزار سترہ کے انہی مہینوں میں آپ بھی صحت تندرستی کے ساتھ زندگی کے ساتھ ہم بھی صحت تندرستی کے ساتھ زندگی کے ساتھ اور فیڈریشن کی عددار بھی صحت تندرستی اور زندگی کے ساتھ موجود ہوں گے دوہزار سترہ میں آئیں انہی مہینوں میں آپ پاکستان کی ہونکی کو کہاں دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی جو لانگ ترم کے اوپر ہے اس کے اوپر تو پاکستان کو میں ٹوانٹی ٹوانٹی اولمپکس میں پارٹی سپیشن دیکھتا ہوں اور دوہدار چوبیس میں میڈل دیکھتا ہوں جو آپ کا کرنٹ افیرز ہیں جیسے آپ کا دوہدار سترہ سر کے اوپر ہے آپ کی پریپریشن آپ کی ٹیم آپ کے پلئر کا پول پلئر پلئر تو بہت ہے کس پلئر کون سا پلئر کس سٹینڈر میں فٹ ہوتا ہے وہ کمپیٹیشن کے بعد نکلے گا وہ جرمنی سے کھیلے گا تو پھر پتا چلے گا کس کی ورث کیا ہے وہ ہولنڈ سے کھیلے گا وہ ارجنٹائن سے کھیلے گا وہ امان سے تو ہر پلئر کا اس میں نکلے گا تو آپ کا ٹین پروسس جو ہے وہ آپ کسی سینئر سے بھی پوچھیں گے تین سے چار سال ہے اور آپ دیکھیں ہمارے جو موجودہ کوچیز ہیں ماشاءاللہ یہ چار سے پانچ سال سے چل رہے ہیں تو مجھے بڑا یقین ہے کہ اگر انہوں نے جس طریقے سے کام کر رہے ہیں پوزیٹیو لی ان کو ریلڈ دینا ہے ریلڈ کے ساتھ ہی ہاکی میں ایک جان پڑتی ہے وہ جان دیکھیں ہاکی اکٹیویٹی نتیجہ جو فتوحات یا کامیابی ہی کسی بھی پروجیکٹ کی آگے بڑھنے کی اور اس کے پھلنے پھولنے کی زمانہ تو اتی ہے بلکل زمانہ دیتی ہے اگر آپ ہارتے جائیں گے تو لوگ آپ کا ساتھ چھوڑتے جائیں گے بلکل جی دیکھیں آپ کو پرفارمنس بیسد ہونا ہے آپ جیتنے کے لیے پر امید ہیں جیتنا ہے یہ جیتیں گے تو آگے چلیں گے جیتیں گے تو آگے چلیں گے بہت دو شکریہ آپ کا نوید عالم صاحب آپ تشریف لائے اپنے خیالات کا اظہار کی ہے ناظرین آپ نے گفتگو سنی پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ڈیولپمنٹ اور ڈومیسٹک کے ڈیریکٹر نوید عالم صاحب کی ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی خیالت اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان میں ایک تو بینر قوامی ہاکی کی واپسی کے لیے کوششیں کرنی ہے اور اس کو کامیاب بنانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قومی سطح کے مقابلوں کو بھی اتنا مضبوط اور تگڑا کرنا ہے کہ وہ وہاں سے نکل کر کھلاڑی جب پاکستان ٹیم میں آئیں تو وہ دنیا پر کا مقابلہ کر سکے پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر بات کریں گے ہم پاکستان ہاکی پاکستان ٹریکٹ ٹیم کے صاحب ایک کپتان سلمان بڑھ صاحب سے ان بڑھ اسلام علیکم بڑھ صاحب دیکھ تو آپ کو ٹریکٹ کے میدانوں میں دوبارہ سے خوش شام دل جزاکہ کس طرح سے دیکھنے ہیں اپنی واپسی کو پہلے آپ نے ون ڈی ٹورنمنٹ کھیلا اب آپ نے ٹی ٹورنمنٹ کھیلا ہے اوورال آپ مجموعی طور پر اور اپنی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہے دیکھیں آہ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے جیسے آپ نے کہا کہ لاشٹ واپس موقع ملہ الحمدللہ جس کے لیے جو ہیلپ ہوئی ہے ہماری وابڈ ڈیپارٹمنٹ نے بہت ہیلپ کی پی سی بی نے ریہاب میں بڑی ہیلپ کی تو ان کا سب سے پہلے شکریہ اور جہاں تک کرکٹ ایٹسیلف اس کا اپنا تعلق ہے تو اس میں کچھ چیزیں دیکھنے کی ٹھیک ہیں آپ نے لاسٹ کی ہیں میچز آپ کو کریمز تو نہیں پڑ گئے یا ویسے آپ انفٹ نہیں ہو گئے تو اللہ کے شکر ہے کہ ان تینوں میں سے ساری چیزیں صحیح رہی ہیں اور فٹنس بھی ٹھیک رہی میں نے سات ون ڈیز میں چار دفع چالیس سے زیادہ آور کھیلے دو دفع پچاس آور بیٹنگ کی اور پورے آور فیلڈنگ کی کچھ چائم باہر نہیں گیا رنز میں نے پونچ سو چھتیس کیے تھے ہنڈرڈ پلس کی ایبریج یہ ون ڈے ون ڈے ٹرنمنٹ کا اللہ کے شکر ہے اس کے بعد پاکستان کپ کھیلا اس میں میں نے دو میچز میں رنز کیے دو میں نہیں کیے لیکن یہ ہے کہ نو فٹنس ایشوز اور ریل کوئی فارم کے بہت زیادہ ایشوز نہیں تھے لیکن یہ تھا کہ لے آف کے بعد ٹرکٹ مل رہی ہے ایک ون ڈے کھیلا اس کے تین مہینے بعد اگلا ٹرنمنٹ آیا اب اس کے دو ماہ بعد ٹی ٹوینٹی آیا تو اللہ کا شکر ہے کہ اس سے پہلے افغانستان میں موقع مل گیا لیگ کھیلے کا تو وہ کیونکہ ایک تھوڑی سی فلو بنتی آ رہی تھی تو اس ٹرنمنٹ میں مزید بہتر ریزلٹس آئے ہیں اور ایز اپلیئر ایز ای بیٹسمن جس طرح اس طرح کرکٹ بڑھتی جا رہی ہے مجھے اپنا فلو بہتر فیل ہو رہا ہے جب سلمان جب آپ واپس آئے ہیں پہلا ٹرنمنٹ جب آپ نے کھیلا ایک لمبے عرصے کے بعد تو جو فٹنس لیول آپ اپنے انٹرینشنل کرکٹ کھیلی ہوئی ہے فٹنس لیول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو لگا کہ آپ اتنے زیادہ ہی فٹ ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کو پاکستان ٹیم کے لیے موقع ملتا ہے آپ کا کم بیک ہوتا ہے پاکستان ٹیم کے لیے دیکھیں میں خود تو نہیں ان ٹیم میں کھیلا پانچ سال سے لیکن ان لڑکوں کے ساتھ ضرور کھیلا ہوں جو کھیل رہے ہیں پاکستان کیلے تو اللہ کا شکر ہے کہ اگر ان سے زیادہ نہیں تو ان سے کم بھی نہیں ہے فٹنس الحمدللہ اور کوئی اشیوز ہوئے نہیں میچز میں لیکن اگر کوئی کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ جب میں ٹیم میں جاؤں تو وہ وہاں پہ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہوں لیکن وہ ڈریلز اور وہ جو وہ ایک روٹین ہے جب تک آپ اس میں مکس نہیں ہو دو تین دن چار دن یا at least کیونکہ میں کرتا آ رہا ہوں تو مجھے دن ہی لگنے ہیں مجھے مہینےوں کی ضرورت نہیں ہے میکسیمم دس دن دو ہفتے میں وہ باڈی اکسٹم ہو جائے گی بکوز میں نے ٹریننگ پانچ سال کی ہے تو لیٹس ہی اگر اس میں کچھ چینجز ہوں گے کچھ چینجز ریکوائرڈ ہوں گے تو اوویسلی وہ اس کے اندر آ کے ٹھیک ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں کچھ کروں گا تو کوئی دانہ ہستہ بڑی انجری کا حطرہ ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہے آپ کے فٹنس روٹین ایسی ہے جب آپ کی واپسی ہوئی ہے آپ نے پہلا ٹرنمنٹ کھیلا تو جہاں تک بیٹنگ کا آپ کی تعلق ہے آپ کو خود اتنا اعتماد تھا کہ آپ کی واپسی اتنی ایسی ہو جائے گی آپ آتے ساتھی رنز بھی کر دیں گے آپ سنچری بھی سکور کر لیں گے آپ نے سنچری سکور کر لیں گے دیکھیں میرا ٹارگٹ ہی یہی تھا اگر میں نے پانچ سال جو ہے وہ جہاں ساری سٹرگل کے باوجود اپنی فٹنس اور پریکٹس کو جاری رکھا جہاں ملتی تھی میں کھیل لیتا تھا بکاوز کلب میں بھی پریکٹس نہیں کر سکتے تھے ریجسٹر کلب میں تو وہ کوشش جتنی میری تھی ڈیٹرمنٹ تھا میں اللہ کا شکر ہے اور میں جہے اپنے گھر والوں نے بڑوں نے دوستوں نے قریبی جو تھے لوگ انہوں نے کافی موٹیویٹ رکھا اور جب وہ مجھے کیونکہ بچپن سے ساتھ جو لوگ کھیل رہے تھے وہ کھیلتا دیکھ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی فرق نہیں ہے تو ان کی باتوں سے مجھے کانفیڈنس ملتا تھا ٹیسٹ تو میرا پھر ادھر ہی ہوا ہے آکے دومیسٹک میں ابھی تک اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں اچھا ہی رہا ہے اللہ کا شکر ہے اچھا سلمان جب ہم بیٹنگ کی بات کرتے ہیں آپ کی اور لازم لا محالہ آپ کا جو حدف ہے وہ پارکستان ٹیم کی واپسی ہے آپ کے سطح تک پر امید ہیں کہ جب اتنے سارے اپنرز کو پارکستان کرکٹ بورڈ اس کی سیلیکشن کمیٹی آزمار رہی ہے مختلف کمبینیشنز کو آزمارے کی کوشش کی جارہی ہے تو آپ کی فارم کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک مستند اپنر نہیں ہے تو پھر آپ سلمان کو واپس لینے میں چاہت نہیں ہونی چاہیے Well I hope کہ ایسا ہی ہو انشاءاللہ کیونکہ definitely اس میں کرکٹ ہے یہ ایک ایسی فیلڈ ہے اس میں ہوتا یہ ہی ہے کہ کسی کی بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے دوسرے کو چانس ملتا ہے سو یہ تھوڑا سا کرویلٹی ہے اس فیلڈ کی یا سپورٹس کی فیلڈ کی آپ سمجھ لیں کہ جب کوئی خراب کھیلے گا جب ٹیم گیمز میں نئے لوگ آتے ہیں تو وہ اگزیسٹنگ پلیئرز کی کوئی خرابی یا فٹنس ایشیوز یا فارم کے ایشیوز کی وجہ سے اندر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کروڑوں لوگ ہارڈ ورک کر رہے ہیں اس ٹیم میں آنے کے لیے اور گیارہ نے ایٹ ای ٹائم کھیلنا ہے تو کسی کی بھی محنت کو اللہ تعالیٰ ادھار نہیں کرتے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ضائع چلی جائے تو آج میری باری اگر آئے گی کل کسی کی آجے گی آج کسی کی آج تو کل میری آجے گی تو یہ تو اللہ کا نظام ہے اس میں ٹائم اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن کوئی انسان سمجھے یا کچھ لوگ چاہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ پوسیبل نہیں ہے یہ انسان اور اللہ کا معاملہ ہے اس کی محنت ہے اور اس نے دینا ہے آپ حریبے تو نہیں ہے کہ مجھے بہت جلد پاکستان ٹیم میں شامل کر لینا سہی ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ والا سیزن شروع ہو رہا ہے تو اس میں اگر فور ڈیک ٹریکٹ کھیلنے کا بھی موقع ملتا ہے اور اسی دوران پاکستان ٹیم کے لیے بھی سلیکٹ کر لیا جاتا ہوں کہ زیادہ اچھا ہو سکتا ہے دیکھیں میں کافی حد تک اپنے سیلف کنٹرول میں ہوں میرا نیخ خیال کہ دیکھنے والے کوئی آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ مجھے کسی قسم کی جلدی ہے یا میں نے کوئی جب سے بین اترایا یا پہلے ٹورنمنٹ میں رنز کیے پھر ایک ٹائم ایسا لگا کہ میں ٹی ٹوین ٹی میں جا رہا ہوں ورلڈ کپ میں اور بلکل ایک دن میں وہ چاہ بھی رہے تھے اور پھر شام کو پتا چلا کہ نہیں جا رہے تو اللہ کے شکر ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی نہ کسی نے میرے سے سنی کہ مجھے آج لو نہیں تو یہ کچھ ہو جائے گا ٹائم ویل کم مجھے اس کا کوئی ایساچ نہیں ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ٹیم کی ضرورت پر مناصر ہے اور میرا کام ہے پرفارم کرنا سیلیکٹرز کے پاس ایک اچھی اپشن یہ ہوتی ہے ہیلڈی سائن یہ ہوتا ہے کہ ایف دے نیڈ تو پیچھے رنز ہو رہے ہیں کوئی رنز کر رہا ہے تو انہیں زیادہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا ان کے سامنے رنز ہوں گے فٹنس ہوگی پرفارمنس ہوگی تو انشاءاللہ باری آ جائے گی اچھا سلمان پچاس اوہز کے کرکٹ آپ نے کھیلی پھر آپ نے بیس اوہز کے کرکٹ کھیلی دونوں میں خود کو ڈھالنے میں کچھ وقت آپ کو لگا یا پھر ایک روٹین سیٹ ہے تجربہ ہے پہلے سے دونوں طرح کے کرکٹ کا تو کچھ زیادہ مشکل پیش نہیں آئی ہے نہیں اتنی مشکل پیش نہیں آئی ہے obviously وہ جو experience ہے اس سے بہت help ملی ہے اور I think کہ mentally تھوڑا سا میری understanding اور بہتر ہوگی ہے towards game especially اگر میں opening batting کی بات کروں اپنا role جو ہے وہ مجھے کافی بہتر طریقے سے میرے پاس مطلب اپنا direction ہے کہ یہ میرا کام ہے جس team میں کھیل رہا ہوں جس pitch پہ کھیل رہا ہوں جس match میں کھیل رہا ہوں اگر میں یہ چیزیں انیلائز کر کے اپنی تیاری کرتا ہوں تو میرا ایک road map ہے کہ یہ میرے do's ہیں یہ میرے don'ts ہیں کیونکہ یہ team game ہے اس میں ہر ایک اپنا role ہوتا ہے so I think کہ ایک batsman کی maturity کے years ہی late 20s اور 36 تک اگر وہ fit رکھتا ہے اگر misspa بھائی اور یونس بھائی کی مثال ہیں تو exemplary fitness ہے اور exemplary performance ہے اسیج تک تو یہ تو ہمارے لئے task ہے کہ اگر ہم وہاں تک نہ کریں تو ہمارا قصور ہوگا یہ کسی اور کا نہیں بورڈ کا نہیں ہوگا کیونکہ ان دونوں نے ایک چیز کر کے دکھا دی ہے تو کوئی بہانہ رہ نہیں گیا پیچھے تو I think batsmen early 20s میں بہت god gifted ہوتے ہیں جو regular performers ہوتے ہیں ورنہ زیادہ تر لوگ اگر آپ دیکھیں late age میں وہ late age میں آکے ان کو سمجھ آتی ہے کہ runs کیسے کرنے ہیں pressure کو کس طرح handle کرنا ہے اچھا سلمان T20 cricket ابھی حالی میں جو آپ نے national T20 tournament کھیلیا ہے افغانستان کی لیگ کی بھی آپ سے بات کریں گے یہ دو شہروں میں ہوا ہے دونوں میں دو مختلف شہروں میں دو مختلف condition مختلف pitches پہ کھیلنے کا موقع ملا ہے آپ یہ تو بتائیے کہ تجربہ کی سطح تک اچھا رہا ہے کہ ایک ہی tournament دو مختلف شہروں میں کھیلنے کا اور جو pitches تھی ایک جگہ پر تھوڑے runs زیادہ آسانی سے ہو رہے تھے دوسری جگہ پر تھوڑا مشکل پیش آ رہی تھی جو آپ نے آخری مائج اس tournament کا کھیلہ جس میں آپ کامیاب نہیں ہو پائے بیسی ہے تیم آپ نے گو کہ نیس سینچی سکور کی تو کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں اس performance کو ٹی ٹوینٹی کی دیکھیں ایک چیز تو اچھی یہ ہے کہ tournament تھوڑا ایکسپینڈ ہوا اور اس کا credit جس نے پی سی بی نے organize کیا ان کو جاتا ہے بکوز سات میچوں کی لیگ تھی پلیئرز کو کھل کے اپنی ability express کرنے کا موقع ملا اس میں کچھ پہلے ہوتا تھا تین میچ ہے اگر کسی کے دو بورے گزر گئے تو وہ بالکل ہی ignore ہو جاتا تھا تو اس میں یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک لمبا یہ اچھا آپ کے خیال میں تھا بہت اچھا ٹھیک ہے میں اسے کہوں گا کہ ایک player کو adapt بھی تو کرنا ہے اس کو پھر جو bidding کا system ہے pick or choose اس میں یہ ہے کہ ساری team's balance ہے اس میں کوئی کمزور حریف نہیں ہے وہ on the day کوئی بھی جیت سکتا ہے ہر team کے پاس چار سے پانچ ایسے players ہیں جو match winners ہیں تو یہ دو چیزیں بہت اچھی ہیں اور جس طرح دنیا میں اب league system ہو رہا ہے تو لڑکوں کو وہ adapt کرنے میں بھی آسانی ہوگی اگر locally بھی وہی system رہتا ہے ہمارا تو ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں بلکہ ہماری تو اس players یہ خواہش ہے جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں کہ home and away basis پہ ہونا چاہیے T20 بھی اور one day بھی because پہلے ایسے ہی تھا آجھم تو آپ کے خیال میں ایک circular جوہل کرکٹ کا ایک راؤنڈ چلنا چاہیے جو first class جیسے ہماری چلتی ہے because آہ اگر آپ بھاولپور جائیں تو لمبا spin ہوگا نیا ball spinner کرے گا ٹھیک ہے اگر آپ کراچی جائیں بہت اچھا بیٹنگ پچھ ملے گا ٹھیک ہے اب پنڈی میں کھیلیں اسلامباد میں کھیلیں آپ کو سیم ملے گا باؤنس ملے گا ٹھیک ہے لہور آئیں گے good conditions پہلے دو گھنٹے مشکل ہوں گے دوپیر میں بہت اچھی بیٹنگ ہوگی شام کو ریورس ہوگا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر بیٹسمن home and away کھیل کے 1200 سیزن میں رنز کرے گا تو وہ گرین پہ بھی کھیلا ہوگا وہ spin پہ بھی کھیلا ہوگا وہ بہت اچھے بیٹنگ ٹریک پہ بھی کھیلا ہوگا اور وہ ٹوٹی پچ بھاولپور کی جہاں پہ نیا ballie spinner آ جاتا ہے وہ اس پہ بھی کھیلا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ maybe security is one of the reasons لیکن جب آپ ایک جگہ کراتے ہیں تو آپ اپنی ability کو limit کر لیتے ہیں اس condition تک ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ player کی development کے لیے جو ہے اس کا different conditions میں کھیلنا بہت ضروری ہے اچھا افغانستان میں league کھیلنے کا آپ کا تجربہ کیسا رہا تھوڑا سا مختلف بھی ہوگا کیونکہ جب افغانستان کا نام زہن میں آتا ہے تو لوگوں کا دھیان کسی اور طرف ہی جالا جاتا ہے exactly ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی تھا کہ ہر بندہ پوچھ رہا یار کہ کیا ایسی کیا چیز ہے کہ تم لوگ افغانستان جانے پہ مجبور ہوگے لیکن I think obviously کوئی اچھی cricket اس ٹائم پہ ہو نہیں رہی تھی اور جو لوگ وہاں سے ہو کے آئے ہوئے تھے پاکستان کے لوگ ادھر جاتے ہیں coaches staff میں trainers میں ان سے جو feedback تھا کہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے میڈیا جو دکھاتا ہے وہ چیزیں اور جگہوں پہ ہیں کابول اٹسیلف is a safe place ٹھیک اور انہوں نے ہمیں کافی confidence دیا اور بورڈ نے ان کے بورڈ نے written assurances دی کہ آپ کی یہ security ہوگی آپ کا جو وہیکل ہے وہ armored ہوگا bullet proof ہوگا bomb proof ہوگا آگے پیچھے رینجرز ہوں گے تو ویسا ہی تھا ٹھیک اور ہم نے پھر پہلے دو دن ہمیں تھوڑا تھا کہ شاید لیفٹ رائیڈ کوئی چیز ایسی ہو جائے لیکن then confidence ڈیویلپ ہوتا گیا پھر matches شروع ہو گئے تو دھیان cricket کی طرف آگیا obviously اور بڑی اچھی رہی as an experience تھوڑا سا different تھا ہم نے دیکھا کہ وہ obviously افغانیز جو ہیں ان کا nature پختون سے بہت ملتی ہے تو وہ لمبے ہٹوں کے شکین ہیں تو ان کی بیٹنگ میں یہ انٹرنیشنل ٹیم میں بھی ان کی نظر آتا ہے وہ بہت اگریسیو کھیلتے ہیں فیلڈ میں بڑے اگریسیو ہیں بڑے فٹ ہیں اور شکین بہت جال اگر ٹرکٹ کا محول کیسے آپ کو لگا وہاں پہ ای تنگ کہ پاکستان ان کی واحد گیم ہے جس سارا آفغانستان جس پہ یونائٹ ہوتا ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے ویسٹ انڈیز کو ہر آیا تو ہمارے ملک میں ایسا لگا کہ دوبارہ سیدھر حملہ ہو گیا اتنی لوگوں نے خوشی میں آتش بازی اور چیزیں کی اگر ہماری گفتگو جاری سلمان بیٹ ساب کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا چاہ تھا ایک وقفے بعد آئیں گے اور پھر ان کی ٹرکٹ سی حد تک یہ اپنی فارم اور فٹنس کو ثابت کرنے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں سیلیکٹرز کے دروازے پر مسلسل دستک ہے دروازہ کب کھلتا اس کا فیصلہ بہرحال سیلیکٹرز جی کامیاب سلام علیکم کس طرح سے دیکھتے ہیں جی کامیاب آپ کی ٹی ٹوینٹی میں پروفارمنس بڑی اچھی رہی ہے آپ بہترین کھلاڑی بھی قرار پائے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پاکستان ٹیم میں ہو سکتی ہے جی کامیاب آپ تک آواز آرہی ہے آواز بالکل نہیں آرہی کامیاب آرہی آرہی آچھا کامیاب سب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ٹی ٹوینٹی میں بڑی امدہ کارکستان کا مظاہرہ کیا ہے سلمان بٹ میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے انہوں نے بڑے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا سلمان یہ جو مقابلے کی فضاء ہے یہ آپ کے لئے کو نئی چیز تو ہے نہیں آپ نے کمبیک کرنا پاکستان ٹیم کے لئے اس مقابلے کی فضاء میں آپ کن چیزوں کو فوکس کیے ہوئے ہیں ایک تو رنز کرنے کی صلاحیت ہے جو رنز کرنے ہیں ان کی تعداد آپ نے کچھ اپنا ٹارگٹ سٹ کیا ہے کہ جب بھی موقع ملے یا ایک ٹورنمنٹ آپ کھیلنے کے لئے جاتے ہیں تو اس میں اپنا حدف مقرر کرتے ہیں کہ کم سے کم یا زیادہ زیادہ اتنے رنز ضرور سکور کرنے چاہیئے دیکھیں میرے لئے تو کوئی بھی موقع لاش موقع ہو سکتا سو آئی ایو ایو سکتا سو ایو ایو اس کی وجہ سے انسان تھوڑا زیادہ کوشس بھی ہوتا ہے اور اس کو سیریسلی بھی لیتا ہے تو میری تو سٹیج ہے اس ٹیم پر یہ والی کہ کسی بھی صورت رنز کرنے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے تو مجھے تو اس چیز کی شورٹیج نہیں ہے اس ٹیم اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ فضاء تو وہ ہمیشہ یہ اچھی چیز ہے اگر بیسٹ آویلیبل پلیئر کو جگہ ملے تو اس کا فائدہ ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے نکل کے واپس جانے والے کا اور وہاں سے پھر کمبیک کرنے والے کا ہے آپ کی بڑی اچھی رہی ہے سلمان بٹ میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ دونوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بحسیت اوپننگ بیٹس پاکستان کے لیے بڑی اچھے ثابت ہو سکتے ہیں کارامت ثابت ہو سکتے ہیں تو آپ کیسے تک پر امید ہیں اپنے کمبیک کے لیے اور دوسرا اس ٹی ٹوئنٹی کی پرفارمنس پر آپ کیا کہتے ہیں پھلے تو السلام علیکم بٹ صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر بڑی بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے کچھ لڑکوں کی جیسے عمر ہے سلمان بٹ پہلا ٹورنمنٹ کھیل گا لانگ ٹائنگ تو بڑی اچھی فارم میں سلمان بھی میری پرفارمنس اللہ کا شکر بڑی اچھی رہی ہے یہی چیز ہے میرے خیال سے جتنی پرفارمنس اللہ نے کروائی ہے تو مرے ایز ایک بیٹسمن ضرور موقع ملنا چاہیے مجھے اچھا کامران دو شہروں میں یہ ٹورنمنٹ پی سی بی نے ٹورنمنٹ کروایا لیک کی بنیاد کے اوپر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا تجربہ تھا یہ ایک تو یہ فارمیٹ بڑا اچھا تھا بیس فارمیٹ تھا کہ ہر ٹیم کو موقع ملا کھیلنے گا ہر ٹیم کے ساتھ پورا ٹیم کو کمبیک کرنے کا موقع ملا جیسے اگر پول میں راؤنڈ بناتے تو کراچی بلو اور کراچی وائٹ کبھی نہ فائنل کھیل تھی ان کے پاس چانس تھا دو دو میچ ہار کے ہوئے تھے ان کے پاس چانس تھے کہ کمبیک کیا فائنل کھیل ہیں یہ دو تو یہ فارمیٹ میرے خیال سے کنٹیو رہنا چاہیے اور جیسے پنڈی میں ہوا ہے ایسے کمتان میں ہوا میچ زیادہ وینیو بڑھا دیں تو زیادہ اچھا ہوگا جیسے کراچی ہے لاہور ادھر بھی میچ کروائیں گے تو اور اچھا ہوگا عوام دیکھے گی پھر جیسے لیگ ہوتی ہے آئی پیل ہوتی ہے جب بھی پیش ہوتا وہ دیکھیں کہ اپنے پورے جو ٹیس وینیو وہاں پہ کرواتے ہیں ہوم اوے ٹرنامنٹ ہوتا ٹھیک ہے ٹرنامنٹ ہوں گے تو ہماری کرکٹ اچھی ہوگی تو ٹرنامنٹ دنیا دیکھنے بھی آئے گی کراؤڈ بھی آئے گا جیسے رسپونس ملتان میں آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا کراؤڈ آیا پیر پنڈی میں ہمیشہ ہی کراؤڈ بڑا انجوائے کرتا ہے ملتان میں ہوا ہے بڑا اچھا رسپونس ملتان اس چیز کو کنٹنیو ہونا چاہیے سلمان کی کارکردگی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ کھلتے رہے سلمان سینئر پلے اور اس کی پرفارمنس سب کے سامنے ہے سیکنڈ ہائیے سکورر ہے اس ٹارنمنٹ کے پاس کھا سٹیننگ پرفارمنس رہی ہم لوگ جتنے میٹ جیتے ہیں سلمان کی پارنشیپ یا میری سلمان کی پارنشیپ کے ساتھ جیتے ہیں تو یہ ایک رول ہوتا چیز کے لیے اچھا تو ایسا ہی ہوا لیکن انفرشنیل سمی فائنل میں ایسا نہیں ہوا عمر بھی آؤٹ ہو گیا پھر پاپر آؤٹ ہو گیا اس چیز کو کنٹی نہیں رٹھ سکے سلمان کی ہماری ٹیم میں دوسرا لڑکا بھی کاشی بھٹی بڑی اچھی اس نے بولنگ کی ہے پھر عمر کی ہے پھر یہ تی چار پلیئروں کے راؤن گھومتی رہی ہے لہور وائٹ جس کو موقع ملا اس نے اچھا ڈیلیور کی بہت شکریہ آپ کامران آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کی ہماری نیک تمہنی آپ کے ساتھ ہیں کہ پاکسن علمان لمبی پورے آور کھیلیں لیکن جو باہر سے دیکھنے والے ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کچھ لوگوں نے یہ بھی اس پر بات کی کہ شاید ٹی ٹوئنٹی کا جو ایک مزاج ان دنوں بنا ہوا ہے اس کو میٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کو ٹیم کی طرف دونوں ٹوہنڈرڈ اور وان ایٹی کے سٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں تو دونوں انڈ سے کبھی بھی نہیں رنز ہوتے چاہے کوئی ایک آور کا میچ کیوں نہ ہو آپ کو مطلب ایک ہی بندہ سٹرائک کر سکتا ہے یہ بڑا ریر ہوتا اور جس دن دو بندے کرتے ہیں پھر چار سو ہو جاتا ہے ون ڈے میں جو ہسٹری میں تین چار دفعہ ہو چکا ہے تو آئی ٹھنک کہ یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے کرکٹنگ جو فریٹرینٹی ہے جو دیکھتی ہے اور اس پہ بحث کرنے کا شوق رکھتی ہے سوشل میڈیا پہ دی ماست انڈرسٹین کہ دنیا میں جب چار سو چوالیس انگلنڈ نے پاکستان کو کیا تو جو روٹ کس طرح کھیل رہا تھا وہ سنگل کر کے ہیلز کو کھلا ٹھیک ہے اسی طرح جب ای بی ڈیویلیرز بہت اچھا کھیل رہا ہوتا تو آش ماملہ اس کو کھلا رہا رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کو نظر آتا ہے اس کا ڈیٹ سو تو ایک کنسٹرکٹیو رول ہوتا ہے ٹیم میں پاکستان کی ٹیم میں کنسٹرکٹیو رول نہیں ہے اس وقت ہم جو ہم لوگ کھیلتے ہیں یا تو ہمارے ایبریج سکور باقی ٹیموں سے سو کم ہے ابھی تک اور ہمارا میجر ایشو جو پچھلے پانچے سال کی نکامیوں میں میجر ایشو یہ رہا ہے کہ ہم پورے اوار ہی نہیں کھیلتے تھے ہم تو سب سے زیادہ آل آؤٹ ہونے والی ٹیم ہے پاکستان کی تو انلیس آپ ایک دو پلیئر سے ریکٹیفائی کریں ایک بے سٹرانگ پروائیڈ کریں گے تو جو آپ کے ہیٹرز ہیں وہ کھل کے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب انگلینڈ کی ٹیم میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو روٹ جو ہے وہ اب اس کا ایک طرز سٹی ہے مطلب جب تک اس پر پڑھ نہ جائے کہ مارنی ہی مارنی ہے تب انگلز بیلڈ کرنے والا انگلز لمبی کرنے والے اس کردار کی کمی نظر آتی ہے جی بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا تھا شاید میں یہ کہنا بھول گیا آپ میں کھیلتے جب بار بر چاپنگ چینجنگ ہوتی ہے تو ہر بندہ رسکی سنگل یا رنز ایوائیڈ کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اٹنا ہو جائے تو ایک تو یہ چیز ہے اور دوسری جو اس میں سیکھنے والی بات ہے کہ جب آپ کانفیڈنس پلیئر کو دیتے ہیں اور رن دینے کا پلیئر کو دوسری جو پچیز پہ رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے ہم سب سے ادھا نقصان دبائی میں کھیلنے کا ہماری پی سیل کی کوئی بال سپن کرتا ہے کوئی بال سپن نہیں کرتا تو وہاں پہ بات سپن جب تک ٹرو پیچز پہ نہیں کھیلیں گے ان کو سٹرائک روٹیشن اور ان کو سٹروک پلے نہیں ڈیویلپ ہوگا اچھا اس کے آپ کے خیال میں جس طرح سے پوری کرکٹ چل رہی ہے اس میں ہمارے کچھ مسائل ہیں جن کو اچھے طریقے سے اڈریس کیا جائے تو نتائج بھی بہتر آسکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسرا بتائیں کہ سلمان کہ اب اگر آنے والے دنوں میں اگلا آپ نے کیا حدف سٹ کیا اپنے لئے ہمیں جوائن کیا جی ٹیلیفون لائن پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے میمبر گوائننگ بورڈ اور دومیسٹک افریز کمیٹی کے سربرا شکیل شیخ صاحب جی شیخ صاحب غالباً کچھ مسائل ہیں تقنیقی جس وجہ سے ٹیلیفون پر رابطہ اتنی اچھے اور بہتر طریقے سے نہیں ہو پا رہا کامران کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا ابھی شکیل شیخ صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے ٹیلیفون لائن پر چیک کرتے شیخ صاحب سلام علیکم سلام آف آواز بڑی کام ہے آپ کی شیخ صاحب مجھے بتائے گا کہ ابھی سلمان بٹ میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں کامران اقبل بھی تھے ابھی تھوڑی در پہلے ان دونوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ وی ٹورنمنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کروایا ہے ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ اس کا فورمنٹ بڑا اچھا تھا اور لوگوں نے بڑا انجوائی کیا کھلاڑیوں کو بہت فائدہ ملا ہے کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کی ساری توجہ توجہ سوال آپ کا سمجھ سکھ ہوں کہ فوکس ہمارا سب سب پہ ہے سوال کو اکیلی کرنا ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ اندر دلوں میں ونڈے پہ زیادہ سوکس کریں ٹھیک زیادہ ہے کہ ونڈے میں پاکستان کی رہنجی کو کم ہے تو اس پہ زیادہ فوکس کریں گے آواز ٹھیک نہیں آپ بہت بہت شکریہ آپ شیخ صاحب آپ نے اپنا وقت دیا اور جتنی بھی بات کی جا سکی اب ونڈے ٹورنمنٹس کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ان کو بھی زیادہ بہتر انداز میں شاید ان کی تعداد بھی بڑھ جائے جی اس کا ریزن بھی انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی رینکنگ اس ٹائم بڑی فائن لائن پہ ہے کہ شاید آپ کوالیفائی کر جائیں انشاءاللہ اور اگر خدا نہ ہستہ ادھر وائز سیچویشن ہوتی ہے تو آپ کو کوالیفائی کھیلنا پڑتا ہے تو اس پہ رینکنگ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس کو موقع ملے گا دوبار آگر دپارٹمنٹ کا ٹورنمنٹ ہوتا تو الگ سے بلکل دپارٹمنٹ کا ہی تھا جس میں کھیل ہوں پہلے جو کمبیک کی ہے اس میں دپارٹمنٹ ہی تھے تو اچھی کرگٹ جو دپارٹمنٹ لڑکوں کو ہائر کرتے ہیں پروفیشنلی جو ان کا خیال میں باقیوں سے بہتر ہوتے ہیں تو ایک پروفیشنلی کا جو ایک محول ہے وہ دپارٹمنٹ میں کافی بہتر ہے یہ نہیں کہ ریجنز پہ کنسٹریشن نہیں ہے ریجنز بھی اور انہوں نے بڑے اچھے ٹورنمنٹ بھی جیتے ہیں جس میں دپارٹمنٹ بھی تھے لیکن جو پاکستان کو زیادہ ریپریزنٹ کر چکے ہیں جو کرکٹ کا سال چل رہا ہے اس میں آنے والے دنوں میں پرفارمنس پرفارمنس انڈ جس پرفارمنس کتنا ٹائم اب آپ روزانہ ٹریننگ میں اور پریکٹس میں گزارتے ہیں دیکھیں جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں میچز میں تو اگر سیشن جم کا ہے تو پول کے ساتھ یا کارڈیو کے ساتھ کمائن کرے تو فورٹی فائیو منٹس منیمم بن جاتا ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ اور میچز کے دوران پریکٹس کی اتنی لنث نہیں ہوتی لیکن اگر آف ڈیز ہوں تو اٹ لیس پریکٹس جو ہے وہ صرف بیٹنگ گھنٹہ ڈیٹ گھنٹہ ہے اس کے ساتھ جم ہے باہر کارڈیو میں جو ہے ڈیفرنٹ ڈریلز ہیں جو ٹرینرز نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں تو اٹ لیس اس کے پیچز کو ملایا بھی لیں اگر ہم چار سے پانچ گھنٹے دن کے چیز لے جاتے شاید کرکٹ کا کتنا سپورٹ ملا ہے مکس ہے زیادہ وہ چانے والے ہیں کچھ ہیں جن کا غصہ اللہ ہی ڈھنڈا کر سکتے ہم تو کوشش کر رہے کہ پرفارمس ہو جائے اور لیکن یہ ہے کہ ہر بندے کو آپ جو جو آپ ساتھ کریں ان کو جو آپ کے ساتھ ہیں آپ کا شکریہ سلمان ہماری نیکتہ بانا آپ کے ساتھ ہے کہ آپ اس دعا کے ساتھ پاکستان کے جتنے بھی بات صلاحیت کھلاری ہیں جو مختلف سطح پر اپنی صلاحیت کو مظاہرہ کرتے ہوئے یا رنز کر رہے ہیں یا وکٹیں حاصل کر رہے ہیں تو ان کو بہتر وقت کے اوپر پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی خواہو سینئر خواہو جونئر ہیں ان کھلاری کی صلاحیت سے استفادہ کرے اور کسی بھی کھلاری کو ٹیم سے ڈراؤ کرنا جب کیا جاتا ہے تو اس کی بھی وجہ ہونی چاہیے موسیقی